اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدی حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت امکی کے شہر استمبول سے آپ سے مقاتب ہوں اور اس وقت میں بہت مبارک ترین یہ سامنے اقارت ہے یہ چھت ہے جس کے سامنے حاضر ہے اور آپ سے مقاتب ہے زیارت کے لئے جانے لگے ہیں اور کیا ہی ہمارا الحمدللہ مقاتب کا سطارہ اور سوئیہ پہ اس مبارک ترین زیارت کا اللہ تعالیٰ ادھر اٹھنٹک ترین جو دنیا حضور علیہ السلام کے حضور علیہ السلام کے تبرکات ہیں وہ یہاں موجود ہیں حضور علیہ السلام کا امامہ مقاری حضور علیہ السلام کا جبہ مقاری حضور علیہ السلام کی تلوار مبارک پھر حضور علیہ السلام کا وہ نالین مبارک جو پہن کے حضور علیہ السلام شعور میراج کے دولہ بنے وہ جس کے بارے میں میں اب سے حضور علیہ السلام جب جا رہے تھے تو تصور میں خوائل میں آیا کہ حضور علیہ السلام کو طور پہ آواز آئی تھی پختہ نالین میں تو عرش پہ جا رہا ہوں لیکن پھر حضور کا حکم ہوا کہ آپ نے نالین سمیتہ آنا ہے ابون علیہ السلام جس کا نقشن علیہ الحمدللہ امن احل سنہ و جمعہ سینے تصور آئے ابون علیہ مبارک جس کا یہاں موجود ہے پھر امور السیدہ کاعطات سلام اللہ علیہ حقی تبرکات یہاں موجود ہیں افضل البشر بعد اظنبیہ بتحقیق سیدنا صدیق اخبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے تبرکات اور صحابہ کے تبرکات یہ ایتھنٹک ترین کے جب ہی نظرات کی سلطنت کی وہاں تو جب یہ موو ہوئے تو وہ تبرکات مدینہ منغرہ سے یہاں ساتھ دیکھے آئے اور یہ وہ تبرکات ہیں جو پوری دنیا میں ایتھنٹک ترین ہیں اور ایمان اس کا پورا وہاں اندر سے صلاح لکھا بھی ہے پھر پس طرح یہ مدینہ منغرہ میں معقوس تھے اور پھر جب یہ لوگ ان کے جہاں لے پہ آئے تو پس انداز سے لے پہ آئے اللہ اتبت یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اس کے زیارت ہونا وہ یوسف علیہ السلام کی قمیز میں اگر آپ سورہ یوسف کے جو ہے وہ آیت نمبر تران میں اور چوران میں جراوت کریں تو اگر یوسف علیہ السلام کی قمیز میں جو ہے وہ یہ برقت ہے کہ جب والد کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے متعلق بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئے تو پران بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیز کو دے دیا اور کہا کہ یہ میرے والد کی آنکھوں پہ لگانا جیسے یہ میری قمیز ان کی آنکھوں پہ لگے گی ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور پھر قرآن بتا رہا ہے کہ ایسا ہوا کہ جیسے ہی وہ قمیز نظرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پہ لگی ان کی بینائی لوٹ آئی اللہ تعالی نے ان کی بینائی لوٹ آجی جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے کیا ملتا ہے یا ان نسبتوں سے کیا ملتا ہے ان سے پوچھو قرآن بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیز اگر بینائی لوٹ آ رہی ہے تو یوسف علیہ السلام کے آقا و مولا امام الانبیاء تمام انبیاء کے سردار تمام انبیاء کے سلطان جن کے بارے میں امام احمد رضا خان نے تفصیل سے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے آقا وہ ہیں کہ تمام انبیاء بھی جن کے امت اللہ اکبر ان آقا علیہ السلام کے برقت کا عالم کیا ہوگا اگر یوسف علیہ السلام کی کمیز میں اتنی برقت ہے کہ اس سے بینائی لوٹ لوٹ سکتی ہے تو یوسف علیہ السلام کے امام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتبار اقراد کی برقت و تاسم کیا ہوگا اللہ اکبر تابوت سقینہ کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور اس میں کیا تھا تابوت سقینہ میں اس میں انبیاء علیہ السلام کے تبرقات تھے انبیاء علیہ السلام کے چیزیں تھی تبرقات تھے اس کے بارے میں قرآن کیا رہے جب بنی اسرائیل جنگ کرتے تو فتح کیا ہوتی تو اس کو بلند کر دے تو اس کی وجہ سے اللہ فتح دے دیتا اس کے بارے میں مقصرین نے لکھا ہے تابوت سقینہ جس کا قرآن نے ذکر کیا جس میں انبیاء علیہ السلام کے تبرقات تھے مقصرین بتاتے نا کہ جب جنگ ہوتی فتح نہ ہو رہی ہوتی تو بنی اسرائیل اس کو بلند کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے فتح آتا کر دیتا کہیں مسائل ہو جاتے صلح نہ ہو رہی ہوتی اس کو بلند کرتے تو صلح ہو جاتی کوئی بھی مشکل یا مسائل ہوتے تو اس کو جب بلند کیا جاتا تو اس کی وجہ سے وہاں پر خیر ہو جاتی تو جس میں حضور علیہ السلام کے مقتدیوں کے تبرقات ہوں اس کا یہ عالم ہے اور وہ قرآن کا موضوع بن رہا ہے تو حضور علیہ السلام کے اپنے تبرقات کا عالم کیا ہوگا پھر حضور علیہ السلام کے بال مبارک حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کو دیکھ لیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کوئی بیمار آتا تو حضور کے موہ مبارک اس کا پانی میں بول کے پیلا دیتی اللہ حضور شفاہ آتا کرویا کرتا حضرت انس کہتے ہیں مجھے اپنے والد کے ذریعے ایک ممال جو ملا لوگ کہتے ہیں خصائص خبرہ اب امام سیوٹی کہ حضرت یہاں حضور علیہ السلام کا امامہ موجود ہے حضور علیہ السلام کے لالین موجود ہے یعنیت سیوٹی نقل کرتے ہیں انس کہتے ہیں کہ مجھے جب اپنی والد کی طرف سے ممال ملا اس سے جب ہاتھ پکرتے اس پر قدر آتے تو اس کو تندور میں ڈال دیں اور وہ تندور سے اجلا ہو کے باہر آ جاتا لوگوں نے کہا حضرت آپ کا کام تو جلانا ہے آپ اس سے واشن مشین کا کوئی کام لے رہے ہیں آپ جو ہے وہ آپ کے رمال صاف کر کے پیش کر رہی ہے یہ کیا بجائے آپ کی خسلت جلانا ہے آپ کے جلانا ہے لیکن آپ کا رمال نہیں جلالی اللہ حضرت تو حضرت حضرت یہ عام رمال نہیں یہ وہ رمال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمال ہے اس کا مبارک سے بس ہوگا ہے اس کا یہ عالم ہے کہ صحیح اس سے نہیں جلاتی صاحب بتائیے وہ جو کبھی حضور کے سر پہ سجدتے وہ کبھی جو حضور علیہ السلام ان کا اپنے قدموں میں پہنتے تو ان تبرکاتی زیارت کو کرنا یہ کس قدر مبارک کام ہے اس کو تفصیل سے تھوڑا ساتھ کو بتانے کا مقصد یہ لوگ کہتے ہیں نہیں آل زنت کو کیا ہو جاتا ہے ان تبرکات کی اتنی عزت کرنا ان تبرکات سے اتنی برکت لینا ان تبرکات کو اتنی عقیدت سے دیکھنا تو اس کی یہ خاص برکت ہوتی ہے حضرت خالد بن وریب کا دیکھ لیجئے حضرت خالد بن وریب کا شفاہ میں موجود ہے ان کی حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور محبت اللہ علیہ عالم کے جنگ ہو رہی ہے امامہ گر جاتا ہے کابی میرا امامہ ڈونڈا لوگ نے کہا حضور یہاں جنگ ہو رہی ہے پہلے جنگ لڑ لیتے ہیں فتح ہو جائے بعد میں امامہ ڈونڈ لیں گے حضرت خالد بن وریب نے فرمایا کہ نہیں امامہ کو ڈونڈا جائے امامہ ملا تو فتح فوراں ہو گئی لوگوں نے کہا حضرت اس میں راز کیا تھا کہا اس میں میں نے حضور کے موہ مبارک سی رکھتے ہیں جب سے حضور کے بال میں نے اپنے امامہ میں سیئے ہیں تب سے کوئی میدان میری فتح کی ذت سے بچ نہ پایا کبھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے حضرت مابیہ رضی اللہ تعالیٰ میں نظر آ رہے ہیں کہ وصلیت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ناکون مجھے ملے ہیں یہ میری قبر میں میری ساتھ لفت نہ دینا کبھی ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طرح صحابہ کی عقیدت نظر آ رہی ہے جو عربہ بن مسود بیان کر رہے ہیں کہ حضور کے بال ملنے پر وہ ایسے خوش ہو رہے ہیں کہ جیسے ان کو پوری دنیا کی بادشاہ ہی مل گئی ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حقی ہمشیرہ حضرت ابزل البشر عبادہ دنبیاء بتحطیق سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدادی حضور علیہ السلام کے زوجہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی جو ہمشیرہ ہیں حضرت اسمہ بنت ابی بخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس جبہ تاریے صحیح مسلم میں موجود ہے انہوں نے کہا حضرت عائشہ سے مجھے ایک جبہ ملا حضور علیہ السلام کا یہاں حضور علیہ السلام کا تک ترین جبہ مبارک ہے وہ موجود ہے کہا کہ مسلم میں یہ موجود ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت اسمہ بنت ابی بخر کے پاس ایک بیمار آیا جب کوئی بیمار آتا آپ حضور کے جبہ کو پانی میں بھگویا کرتی اسے کا کتنی ہے پانی پی لے وہ پانی پیتا تو اللہ اس کو شفاہ کا کر دیا کرتا تو یہ نسبتوں میں بڑی طاقت ہے بھائی لوگ پوچھتے ہیں کہ نسبت میں کیا رکھتا ہے نسبت میں کیا نہیں رکھتا ساری خیر ہی نسبت میں پھر یہاں حضور علیہ السلام کے نالین شریف ہیں حضور کے نالین تو تو اتنی بات کی جا سکتی ہے میرے آپ ناظرین کیو ٹی وی پہ بھی پسامات پہ رہے تو کیو ٹی وی پہ ہی میرے حضور علیہ السلام کے وجود ہے مبارک کی برقات پہ بھی تفصیل سے بیان موجود ہے اور حضور علیہ السلام کی تبرعات کی اہمیت پہ بھی تفصیل سے بیان موجود ہے مسئلہ جا سکتے ہیں اس میں نالین مبارک کی کئی باتیں موجود ہیں لیکن یہ حضور کی نالین جو ہے نا یہ جنت کی چابی ہے جب حضرت مور ایرہ راوی ہے نا حضور علیہ السلام کرنے کا وقت نہیں جب سیدنا فاروق عظم کا روکنا واپس آنا عرض کرنا اگر ایسا ہو تو آمال کی طرف لوگوں کی توجہ وہ تعوید لیکن یہاں پر جس بات چیزا میں نے آپ کے یاد پھرانا ہے اور توجہ دلانی ہے حضرت ابو رہنہ نے کہا یا رسول اللہ میں باہر جا کے بولوں گا محمد رسول اللہ خید ہو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو لوگ پوچھیں گے جنت بانٹتے پھر لے ہو کوئی سیٹیفیکیٹ بھی ہے کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس کے جنت بانٹتے پھر رہے ہو اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے جنت کی دلیل میں اور جنت کی چابی کے طور پر اور جنت کے سیٹیفیکیٹ پر پتے کیا عطا فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ریرہ وہ دیکھو وہ میری نالین پڑی ہے نا سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ اکبر جو صاحب ایمان ہوگا حضور علیہ السلام کی نالین مبارکہ جس میں کے بعد اس کو دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ حضور کی نالین جنت کی دلیل کے طور پر حضور پڑے نا یہ کوئی تشہ قہانی نہیں یہ مشخات میں موجود ہے اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیاء کرنے کی تعبیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے خاص قوانِ قرم میں سے ٹکڑا عطا فرمائے اور ان زیارات کے ہمارے اللہ تعالی خیر قبائص بنائے ان کے صدقے ہمیں جن کے سر پہ یعنی جن کے قدموں میں یہ زیارات ایسا جی تھی ان کے دروار اقدس میں حاضری عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو تا آدم آخر باعدب سنی مسلمان رکھیں شاہ اللہ واسطہ اللہ حضورت نے کہا لہا پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچیں وہ مومن سالح منا فرش سے ماتم ہوتے وہ طیب و طاہر گیا اللہ تعالی ہمیں اس نسبت پہ قائم لقے جس کو کہا ایسے آقاوں کا بندہ ہو رضا بھول بالے میری سرکاروں سے اللہ تعالی آپ سب کو بھی حضور علیہ السلام کی خاص نسبت اور بردت کا فیضانہ کا فہمائے چکو ہونے ہمیں